السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و معافیاتوں جب خدا برا ہو جاتا ہے اور بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں جاتا ہے تو اسے گھر سے باہر جنگل کی وہ نکال دیا جاتا ہے پھر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے لہٰذا یہی حال تیرا بھی جل ہونے والا ہے تیرا یہ حال تیرے گھر والے بیٹے و پوتے ہی کریں گے جس کی پیچھے تُو نے اپنی جلدگی کھوئی گناہوں کی گھٹھنیاں سر پر لا دی لیکن جن کو اپنے خون پسینے کی کمائی خرچ کر کے بی اے ایم اے کی ڈگنیاں کروائیں لیکن خدا کے نام پر دینے کے لیے تیرے پاس پیسے نہ تھے لیکن بیٹے کی شادی میں ناج گانا کرانے رسم پوری کرنے اور ڈگنیاں دلوانے کے لیے تُو نے سب کچھ خرچ کر دیا ارے دین محمدی کو کھونے وہ گھٹیا سمجھنے والے کبر تو کبر تو اس دنیا ہی میں بھوکت کر رہے گا اور بھوکت کر ہی مرے گا آخریت کی بات تو آخریت میں رہی رہی تجھے مرنے کی دم نکلتے ہی اور کبر میں پہنچتے ہی پتہ لگ جائے گا کہ میں نے دنیا کی جنگی میں رہ کر کیا کمائیا اور کیا خویا اپنی آنکھوں سے تُو دیکھے گا چیخے گا چلائے گا پر تُو کچھ نہ کر پائے گا اللہ تجھے سبت عجاب دے گا ابھی بھی بھوکت ہے اپنی آخر رکھ ٹھیک کر میری رہا پر آجا اور مجھے اللہ سے سچی استقفال کر میری اس ویڈیو کو آگے شیل کیجئے اور صبح پر حق دار بنیے اور کوئی معافی چاہتے ہو کوئی گلتی ہوئے ہو تو اللہ ہوا اقوار موسیقی